اسلام علیکم دستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جروری خبر جروری جانکاری کوئیت کی جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاری سے ایک اس ویڈیو کو آپ سے اس لے کا آخر تک جرور سے دیکھ لیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ادھا بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے سب سے پہلی خبر کوئیت کے اندر جو ائرپورٹ کے اوپر بائیومیٹک اسکین سسٹم لگایا گیا ہے وہی سسٹم اب کوئیت کے الگ الگ مول کے اندر بھی لگایا جائے گا اس میں تین سو ساٹھ مول ایمیوس مول الاسیما مول الکاوٹ مول اور جو منشٹری کمپلیکس ہے ان تمام جگہوں پر بائیومیٹک اسکین سسٹم لگایا جائے گا جس سے جو لوگ ہیں ان کو پریسانی نہیں ہوگی ہر ایک جنہاں پر وہ جائے کر اپنا بائیومیٹک سسٹم کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنا سکیننگ ویرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جس طریقے سے ائرپورٹ کے اوپر سسٹم لگو کیا گیا ہے اسی طریقے سے باقی مولوں کے اندر بھی جلد ہی سسٹم کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے مہبولہ علاقے میں سولہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں ایسی آئی اور ایوروپی دیسوں کے الگ الگ ناغرک سامل ہیں بتائیے گیا ہے کہ یہ لوگ دھندہ کر رہتے ہیں یعنی گلت کام کر رہتے ہیں جسے ہی پولیس کو ان لوگوں کے بارے میں جانکاری ملی پولیس نے یہاں پر چھاپا مارا اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار کرنے کے بعد آگے ادھکاریوں کو سوب دیا گیا ہے جہاں ان کے خلاف آگے کی قانونی کاروائی کی جائے اس کے ساتھ اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئت کے الحیمان، الدھار، فروانیہ اور کبار کے علاقوں میں بھی بتیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ریسیڈنس لو اور لیور لو کی خلاف فرجی کر رہے تھے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد ادھکاریوں کو سوب دیا گیا ہے جہاں ان کے خلاف آگے کی قانونی کاروائی کی جائے گی اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئت میں جو پرائیویٹ ہاؤسنگ ایریا میں بیچلر لوگ رہتے ہیں ان کے خلاف بلدیہ کی جو ٹیم ہے وہ کانونی کاروائی شروع کر چکی ہے اپڈیٹ ہوتا ہے یہ جا رہا ہے کہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ ایریا ہے وہاں پر بیچلر کے رہنے پر پبندی لگا دی گئی ہے اور کوئی بیچلر رہ رہا ہے تو وہاں پر بلدیہ کی ٹیم جا کر وہاں کا جو وارٹر سپلائی ہے یا پھر الیکٹسٹی سپلائی ہے لیڈ کی جو سپلائی ہے ان کو بند کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں سے بیچلر لوگوں کو خالی کر کر یہاں سے ان کو نکلا جائے اور جو مکان مالک ہیں ان کے خلاف بھی کانونی کاروائی کی جا رہی ہے جو مکان مالک خالی نہیں کروا رہے ہیں دوستو یہ تھی آج کی کوئیت کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو پلیچ دوستو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گجاری سے ایک پلیچ چینل کو سسکرائیب بھی جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا دوستو بہت بہت شکریہ ملتے نیش ٹوی نیش ٹوپک کے ساتھ اپنا خیالوک کے خدا